دنیا میں اگر آپ محتاج یا گمکین ہو یا برست لاحق ہو جائے یا آپ کا کوئی حق مار لے یا کوئی ظلم آپ پر ہو تو آپ ہمیشہ کی جنت کو یاد کر لیں جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لیے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے مسیبتیں اتایا ثابت ہوں گی سب سے اقلمت وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کریں کیونکہ آخرت ہی بہتر اور پاکی رہنے والی ہیں مقلوقات میں سب سے احمد وہ ہیں جو دنیا کو اپنی آرامگاہ اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں اسی لیے جب مسیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت مصرف ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے اور نہ کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خدل نہ پڑے نہ کوئی قدورت پیش آئے حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہارت کی پٹی ہوتا جاتی تو وہ جنت اس کی نعمتوں اس کے محلوں اور حیات جاودہ کو یاد کرتے اور اس کے جو اصاف قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے بلا شبہ اسی گھر کے لیے تقودوں اور محنتوں مشکت کرنی چاہیے کیا ہم نے اس پر گول کیا کہ احل دنت نہ بیمار ہوں گے نہ گمگین نہ مریں گے نہ ان کا شباب ختم ہوگا نہ کپڑے پرانے ہوں گے کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ دل میں ان کا خیال گزرا اس کے ایک درد کے سائے میں سوا سو سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو خیمیں اتنے بڑے کہ ساٹھ میل لمبے اس کی نہریں جاری اس کے محلات شاندار اس کے فل قریب لرکے ہوئے اس کے جشم روان اس میں مسہریاں آرستہ جام جا بجا رکھے ہوئے گدے اور کالینوں تکیہ کرینے سے بچھے ہوئے اس کی خوشی مکمل ہر طرف خوشبو ہر جا شادہ بھی اس کا وصف ناقابل بیان پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں جبکہ انجام کا راست گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ آقیبت خوش انجام ہوگی انہیں فکر و فاقیہ کا رونا نہ رو کر انہیں فکر و فاقیہ کا رونا نہ رو کر مصیبتوں کا دکھڑانا سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے جنب کے مستحق بن جائے